کیا تاریخ ہے بیس مہینہ ہے اپریل کا جس کو اردوالے اپریل کہتے ہیں رضا اکیڈمی ہندوستان میں بھارت میں اس کے سربراہ ہیں جناب مولانا الہاج محمد سعید نوری صاحب انہوں نے ایک اعلان کیا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا پھر کہہ رہا ہوں ان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک تحریر سے یہ پتا چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش عیسوی شمسی تقویم کیلنڈر کے حساب سے بیس اپریل ہے ان کا یہ انہوں نے نکالا اعلیٰ حضرت کی ایک تحریر سے پتا چلا کہ بیس اپریل ہمیں کس سنتے تھے وہ کہتے ہیں کہ بیس لکھا ہوا ہے اس میں تو بیس اپریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگریزی کیلنڈر کے حساب سے تاریخ ویلادت تاریخ پیدائش ویسے چاند کے حساب سے بارہ ربی الول ٹھیک ہے تو یہ چونکہ بیس اپریل بی تاریخ ویلادت ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی منائیں اور اس کو کیسے منائیں انہوں نے اس کا نام عالمی یوم درود و سلام رکھا ہے کہ پوری دنیا میں اکیلے بھی جمع ہو کر بھی لوگ بہت زیادہ درود و سلام پڑھیں کل بیس اپریخ ہے تو دن ہے یوم درود و سلام اور رات ہے شب براعت مہینہ شعبان کا بھی ہے اور اسی شعبان کے مہینے میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی ہے تو یہ کتنی چیزیں جمع ہو گئیں تو کل ہر سنی یوم درود و سلام مناتے ہوئے ویسے تو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں روزانہ پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی قبر میں بھی انشاءاللہ حشر میں بھی آلہ حضرت نے کہا نا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا اس کے معنی کیا ہیں وہ اطراف الحدیث میں ایک حدیث نظر سے گزری صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا تو حضور نے فرما تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا تھوڑی سی دیر میں تو صحابہ نے ارز کی اتنا بڑا دن باقی دن کیا ہوتا رہے گا تو حضور نے یہ نہیں فرما وہاں چل کے دیکھیں گے وہاں پتا چلے گا نہیں فرما لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے میری نات پڑھ رہے ہوں گے آلہ حضرت اس وقت کی تمنا کر کے کہ جب وہ وقت آئے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا وہ وقت آئے تو پرشتے مجھ سے کہیں ہاں رضا پڑھو نا تو ہم سب مل کے پڑھیں مستقع جانے رحمت پہ لاکھوں سے تو قبر حشر میں بھی درود و سلام انشاءاللہ تو یہ موقع آیا ہے تو درود و سلام کی قصرت اللہ تعالی درود و سلام بھیجتا ہے اس کے فرشتے بھیجتے ہیں حضرت آدم و حوہ کے نکاہ میں مہر بھی درود و سلام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہنے والے نے کہا ہر درد کی دعویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کا دن پوری دنیا میں عالمی یوم درود و سلام آپ سب بھی اپنی اپنی جگہ گھروں میں جہاں بھی ہوں قصرت سے درود و سلام پڑھیں اپنی جھولیاں بھریں گے نا اور رات پھر آئے گی شبہ براعت اس میں بخشش کا سامان اللہ تعالی ہم سب کا نام اچھوں میں لکھ دے بخشے ہوئوں میں لکھ دے تو یہ درود و سلام کے حوالے سے ان کی یہ تحریک اللہ تعالی کامیاب بھی فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق بھی فرمائے موسیقی